ارے نالائے کو جب دیش بھکتی کی ثبوت دینے کی ضرورت تھی جب وطن پرستی کا ثبوت دینے کی ضرورت تھی جب اس وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی تو تم انگریجوں کی غلامی کر رہے تھے آج تم ثبوت مانتے ہو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی معرفت مرکز کی حکومت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان سے ہاتھ ملائے کا اس کا ہاتھ کٹ دی جائے گا سوچنے کی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہاتھ ملانے والے کا ہاتھ کٹ دی جائے گا آپ کے تمام نیتہ یہ بیانات دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو ملک ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اس سے ہاتھ ملانے والے کا ہاتھ کٹ دیا جائے لیکن ایک سوال ہے کہ ہاتھ ملانے والے کا ہاتھ کٹ دیا جائے لیکن جو پاکستان میں جا کے گلے ملتے ہیں اس کے گلے کا کیا کرے لیکن ایک سوال ہے اور یہ سوال بے وجہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اس کا کیا کریں گے آپ کہتے تھے کہ ساب ہماری حکومت بنے گی تو ہم پاکستان کا علاج کر دیں گے چار سال ہو گے تمہاری حکومت کو کب تک پورف سے پشش مطر سے دکشن ہندوستان کے لال ترنگے میں لپٹ لپٹ کے اپنے گھروں کو آتے رہیں گے آج تک تم نے پاکستان کا علاج نہیں کیا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں گرنٹی کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ تم پاکستان کا علاج کرنے کی کوشش تو کرو ہندوستان کا ہندو اور مسلمان کندے سے کندہ ملا کے تمہارا ساتھ دے گا لیکن تم پاکستان کا علاج نہیں کرنا چاہتے تم جھوٹ بولتے ہو تم پاکستان کے نام پر سیاست کرتے ہو مذہب کے نام پہ تم دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہو مذہب کے نام پہ یہ ملک تقسیم ہوا لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے ملک کے تقسیم ہونے پہ دستخط کسی مسلمان نے نہیں کیا وہ دستخط جب ہوئے رضا مندی ہوئی ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن تاریخ غوا ہے کہ مہاتمہ گاندھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملک تقسیم ہو وہ نہیں چاہتے تھے لیکن ملک تقسیم ہوا آپ نے کیا کیا جو شخص نہیں چاہتا تھا کہ اس دیش کے ٹکڑے ہوں آپ نے اس کی چھاتی چھلنی کر دی جس آئیڈالوجی نے مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کی آج ستر سال بعد تقریباً اس کا چشمہ چورا کے اس کے چشمے پر سچ بھارت لکھ دیا آپ اس دیش کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں حکومتیں آئیں گی میرے دوستو حکومتیں جائیں گی پہلے بھی وزیراعظم آئے چلے گئے نہرو آئے چلے گئے اندرہ گاندھی لال بہدر شاستری مرارجی دیسائی دیوے گوڑا اٹل ویہری ویچ پہ وہ ہیں لیکن گئے ہوئے ہی ہیں آپ بھی چلے جائیں گے چھاتی پہ رکھ کے اس دیش کو کوئی کہیں نہیں لے جائے گا یہ دیش یہیں تھا یہیں ہے اور انشاءاللہ یہیں رہے گا آپ سیاست کے لیے اس دیش کا لقصان مت کرو کانگریس نے کیا کیا کانگریس نے جو کیا اگر کانگریس نے گلتیاں کی تو کانگریس اس کا خامیات گھبت رہی ہے آپ گلتی کریں گے ہندوستان کی عوام آپ کو بھی سبق سکھائے گی اس دیش کو اپنی سیاست کا کھلونا مت سمجھو اور میں آج یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے محبت کی بودھوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وہ پیغام جو پیغمبر اسلام رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا وہ پیغام انسانیت کا اور محبت کا پیغام ہے اور وہ پیغام ساری دنیا کو انہوں نے دیا صرف مسلمانوں کو نہیں دیا اگر مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کو ہی ان کا پیغام ہوتا تو انہیں رحمت المسلمین کہا جاتا رحمت العالمین نہ کہا جاتا گیتہ کہتی ہے کہ وسودہ کوٹم بکم پوری وسودہ ہمارا پریوار ہے تو اگر پوری وسودہ پوری دنیا ایک پریوار ہے تو خلیق صاحب بھی اس پریوار کے حصہ ہے اسلام کہتا ہے الخلق ایال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنوہ ہے اگر تمام مخلوق اللہ کا کنوہ ہے تو آچارہ پرموت کشنم اس کنوے کے ممبر ہیں اس کنوے کا حصہ ہے میرے دوستو پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا انہوں نے کبھی اللہ سے اپنے لئے دعا نہیں مانگی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کو آپ خوش رکھیں ان کے گناہ ماف کریں انہوں نے پوری امت کے لئے دعایں مانگی اور ان کی امت میں میں بھی شامل ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے دکھ تب ہوتا ہے تکلیف تب ہوتی ہے کہ پیغمبر کو ماننے والے مسلمان آتنکبادی ہو سکتے ہیں دہشتگرد ہو سکتے ہیں یہ پوری دنیا میں کیا ہوا چل رہی ہے مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر دہشتگردی کی بات کرتے ہیں وہ یا تو اسلام کو مانتے نہیں ہیں یا پھر اسلام کو صحیح طرح سے جانتے نہیں ہیں دہشتگردی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا جو اسلام کسی کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی کے گھر کے چرانک کو بجھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اس لیے میرے دوستو دہشتگردی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا ہے کہیں بھول ہو رہی ہے آتنک واد کا نام اسلام نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دہشتگرد ہوں آتنک وادی ہوں وہ کوئی بھی اورگنائیزیشن ہو وہ کوئی بھی سنگچن ہو دنیا کا میں بنیادی بات کر رہا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آتنک وادی ہوں تو میں اسے مسلمان ماننے کو تیان نہیں ہوں کیونکہ جو مسلمان ہے وہ آتنک وادی نہیں ہو سکتا ہے اور جو آتنک وادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس پہ سوچنا ہوگا ہماری چھوٹی سی بھول کا کہیں یہ لوگ بہت بڑا فائدہ نہ اٹھا لیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ساجش ہو رہی ہے اس دیش میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس ساجش کو سمجھنا ہے ہمارا ماننا ہے میرا یقین ہے کہ دنیا میں اگر امن قائم رکھنا ہے تو محبت کے بینا نہیں رکھا جا سکتا ہے جو لوگ قدم قدم پر بات بات پہ واحیات بیان بازی کر کے اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں میں دیوانیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آج کے اس پویتر موقعے سے مقدس میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ نہ یوں کم آنک کر دیکھو ذرا کر بھی دبائی ہے مگر تم پھاک کر دیکھو یہ ان کو میسیج ہے جو ہر وقت واحیات بیان بازی کرتے ہیں ہر وقت بیان بازی کرتے ہیں واحیات بیان بازی کرتے ہیں کہ ذرا کر بھی دبائی ہے مگر تم پھاک کر دیکھو یہ میسیج آپ کی طرف سے ہے ہمیں بدنام کرنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا محبت کے خزانے ہیں دلوں میں جھاک کر دیکھو یہ میسیج دلی تک جانا چاہیے جانا چاہیے اور یہ میسیج جانا چاہیے کہ محبت کے بینا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا میرے دوستو میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں یہ رسول اللہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں میری آواز آپ کے دل تک پہنچے تو ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تقویر لگانا چھپ چھپ کے ڈرڈر کے ہلکی آواز سے مت لگانا پوری طاقت سے لگانا کہ محبت کے بینا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا اور یہ بات جو میں اب کہنے جا رہا ہوں کسی اور نے لکھا اور میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے یہ میرے دل کی آواز ہے